بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو برہ مہربان نہایت رہن والا ہے الحمدللہ رب العالمین و اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له و اشہد ان سیدنا محمد عبدہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ و صحبہ اجمعین و بعد قرآن و سنت کی روشنی میں ہم دباری تعالی کی اہمیت اللہ تعالی خود حمید یعنی اپنی تعریف کرنے والا بھی ہے اور خود ہی محمود یعنی اپنی مخلوق کے ذریعے سراہ جانے والا بھی ہے اپنی نعمتوں اور نوازشوں پر حمد و سنہ کا مستحق ہے اللہ تعالی نے خود اپنی پاکی اس وقت بیان فرمائی جب کچھ نہ تھا اور اس کی مخلوق ہمیشہ ہمیشہ اس کی پاکی بیان کرتی رہے گی ارشد باری تعالی ہے ان اللہ هو الغنی الحمید بے شک اللہ بنیاز اور حمد بیان کرنے والا ہے ارشد باری تعالی ہے وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا خَمِيدًا اور اللہ بنیاز سراہ جانے والا ہے جو شخص قرآن کریم میں غور کرے گا اسے معلوم چلے گا کہ اللہ تعالی نے قرآن کی پانچ سورتوں کی ابتدہ حمد سے فرمائی ہے یہ حمد کی عظمتشان اور اس کی فضیلت کو اجاگر کرتا ہے چنانچہ سوری فتح کی ابتدہ میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے الحمد للہ رب العالمین تمام حمد خوبی اللہ کے لیے ہے جو سار جہان کا رب ہے سوری انعام کی ابتدہ میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون سب خوبی اللہ کے لیے ہیں جس نے آسومان اور زمین بنایے اور اندہیریہ اور روشنی بیدا کی اس پر سے کافر لوگ ابن رب کے برابر تحراتے ہیں سوری کهف کی ابتدہ میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے الحمد للہ الذی انزل على عبدیه الكتاب ولم یجعل لہو عواجا سب خوبی اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری اور اس میں کسی ترکا کوئی تیرہ پر نہیں رکھا سوری سبا کی ابتدہ میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے الحمد للہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الاخرہ وہو الحکیم الخبیر سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں کہ اسی کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے اور وہی بری حکمت والا اور بہت خبر رکھنے والا ہے سوری فاطر کی ابتدہ میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعلی الملائکة رسولا اولی اجنحة مثنا وثلاثا ورباع يزید في الخلق ما يشاء ان اللہ على كل شيء قدیر سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا فرشتوں کو رسالت کا منصب عطا کرنے والا جن کے دو دو تین تین چار چار پر ہیں بیدائش میں جو چاہتا ہے برہاتا ہے بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے اسی طرح قرآن مجید کی چار سورتوں کا اختتام بھی اسی حمد پر اللہ تعالی نے فرمایا ہے شنانچہ سورہ صفات کے آخر میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے والحمدللہ رب العالمین اور تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جو سار جہان کا رب ہے سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَهُ شَرِيقٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَهُ وَلِيٌّ من الذل وَكَبِّرُهُ تَكْبِيرُ اور یوں کہو کہ سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے لیے کوئی لڑکا اختیار نہ فرمایا اور بچہ ہی میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے اور کمزوری سے کوئی اس کا حمایتی نہیں ہے اور اس کی خوب خوب برائی بیان کرو سورہ زمر کے آخر میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور لوگوں میں سچا فیصلہ فرما دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جو ساری جہان کا رب ہے سورہ نمل کے آخر میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور فرماؤو کہ سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا تو انہیں بحجان لوگے اور اے محبوب تمہارا رب غافل نہیں ہے تمہارے اعمال سے انبیاء اکرام نے جس وظیفہ کا سب سے زیادہ وفرد فرمایا وہ یا ہی حمد باری تعالی کا وظیفہ تھا چونہ چھے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَمَّاكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ پھر جب تحیق بیت ہے کشتی بر تو اور تیرے ساتھ والے تو کہ سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ان ظالموں سے نجات دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبانی اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے برحاپے میں اسماعیل و اسحاق دیئے بے شک میرا رب دعا سننے والا ہے ارشاد باری تعالی ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ اور بے شک ہم نے داوود اور سولیمان کو برا علم اطا فرمایا اور دونو نیکاها سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایمان والے بندو بر فضیلت بخشی اسی طرح ہم دباری تعالی میں نغم سراح رہنا فرشتو کب ہی وظیفہ ہے ارشاد باری تعالی ہے وَتَرَوَ الْمَلَائِكَ تَحَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور تم فرشتو کو ارشك اس پاس حلقا کیے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بولتے دیکھو گے اور لوگوں میں سچا فصلہ فرما دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا رب ہے ارشاد باری تعالی ہے تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ قریب ہوتا ہے کہ آسماء اپنے اوبر سے شک ہو جائے اور فرشتے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بولتے ہیں اور زمین والوں کے لیے معافی مانگتے ہیں سن لو بے شک اللہ ہی بخشنے والا مہربان ہے ارشاد باری تعالی ہے الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ وہ جو ارش اٹھاتے ہیں اور جو اس کے گرد ہیں اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بولتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں اور مسلمانوں کی مغفرت مانگتے ہیں اے ہمارے رب تیرے رحمت و علم میں ہر چیز سماعی ہوئی ہے تو انہیں بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیری راہ پر چلے اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچھا لے قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ جنتی جب اللہ تعالی کی دی ہوئی نعمتوں سے راضی ہو جائیں گے تو ان نعمتوں پر اس کی حمد بیان کریں گے ارشد باری تعالی ہے وَقُوَلُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنِ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ اور کہیں گے سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمارا غم دور کیا بے شک ہمارا رب بخشنے والا قدر فرمانے والا ہے ارشد باری تعالی ہے وَقُوَلُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيثُ نَشَاءَ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ اور وہ کہیں گے سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنا وعدہ ہم سے سچا کیا اور ہمیں اس زمین کا وارث کیا کہ ہم جنت میں رہیں جہاں چاہیں تو کیا ہی اچھا ثواب ہے عمل کرنے والوں کا ارشد باری تعالی ہے دعواہم فی ها سبحانک اللہم و تحیتہم فی ها سلام وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین ان کی دعا اس میں یہ ہوگی کہ اللہ تیری لیے پاکی ہے اور ان کی ملتے وقت خوشی کا به لبول سلام ہے اور ان کی دعا کا خاتم یہ ہے کہ سب خوبیاں والا اللہ ہے جو سارے جہاں کا رب ہے پردران اسلام جب ہی احادیث مبرکہ میں غور کرے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد باری تعالی کی فضیلت و اہمیت بتائی ہے ارشد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے پاکی ادھا ایمان ہے اور الحمدللہ کہنے کا ثواب میزان کو پھر دے گا اور سبحان اللہ والحمدللہ پرہنے کا ثواب آسمانوں اور زمین کے درمیان جو بھی ہے اسے بھر دے گا ارشد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو شخص صبح اور شام کے وقت سو مرتبہ سبحان اللہ و بحمدلہ پرہے گا تو عمل کرنے والوں میں قیامت کے دن اس سے افضل عمل کسی کے پاس بھی نہیں ہوگا سوائی اس شخص کے جو ایسا ہی عمل کرے یا اس سے زیادہ کرے ارشد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے دو کلمیں ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں میزان پر پھاری ہیں رحمان کے نزدیک بہت پیارے ہیں سبحان اللہ و بحمدلہ سبحان اللہ العظیم اسی طرح ہمارے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی سکھایا ہے کہ ہم ہر حال میں ہر صورت میں اللہ تعالی کی حمد بیان کریں ارشد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ تعالی اپنے اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے جو کچھ کھائے تو اس پر اس کی حمد بیان کریں یا کچھ پیئے تو اس پر اس کی حمد بیان کریں ارشد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جب کسی بندے کا لرکہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کیا تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لی تو وہ کہتے ہیں جی ہاں تو اللہ تعالیٰ ان سے فرماتا ہے کیا تم نے اس کے دل کا سمرہ بھی قبض کر لیا ہے تو وہ عرض کرتے ہیں جی ہاں تو وہ ان سے فرماتا ہے تو میرے بندے نے کیا کہا تو وہ ارض کرتے ہیں اس نے تیری حمد بیان کی اور اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجَعُونَ پرها تو اللہ تعالی ان سے فرماتا ہے کہ میرے بندے کے لئے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھو اے اللہ ہمیں بھی حمد کرنے والے بنا دے اور عالم اسلام کے تمام ممالکی حفاظت فرما آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتو